حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جمعی برف پگھلنے لگی مذاکرات کی پہلی نشیس بے نتیجہ ختم ہوئی تاہم کچھ مانیں گے اور کچھ منبائیں گے کی راہ ہموار ہونے لگی ہے مذاکرات کا اگلا دور کل دوبارہ ہوگا سجاد قاسمی کی ریپورٹ دیکھئے حکومت اور پی ٹی آئی کی عظماندی کے بعد مذاکرات کی پہلی بیٹک ختم کل تک ایک دوسرے کو مارنے مرنے کی باتیں کرنے والے آخر کار ٹیبل پر آ بیٹھے حکومتی مذاکراتی ٹیم نے اپنے اتحادیوں سے مشہورت کا وقت مانگا تو اپوزیشن نے بھی خوشی سے کل دوبارہ مذاکرات کی ہامی بھر لی حکومت کی مذاکراتی ٹیم میں یوسف رضا گلانی، سید نوید کمر، خواجہ سعید رفیق اور عساق ڈار جبکو ایمکو ایم کی کشور زیرہ بھی مذاکراتی ٹیم کا حصہ بنی ایسر گفتگو کرتے ہوئے سابق وزیعظم یوسف رضا گلانی نے کہا دونوں اطراف سے بات چیت پر اتفاق ہوا ہے کل مزید گفتو شنید ہوگی اتحادیوں کو بھی آن بارڈ لیا چاہے گا امید ہے کوئی حل نکلے گا دونوں اطراف سے ایک پوائنٹ پر اتفاق ہوا ہے کہ دیالوگ اس دونی آنسا دیالوگ کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے اور اس کے لیے ہم نے آج اچھے محول میں بات کی یہ ایک پرنسپلی یہ تیہ ہے اصولاں کہ ہمیں آئین کے اندر رہ کے معاملات کو یعنی ہینڈل کرنا ہے اور ریاست اور عوام کے مفادات کو ہم نے مد نظر رکھ کے سارا معاملہ جو ہے کرنا ہے پی ٹی آئی رنواز شاہر محمود گریشن نے کہا ہم سیاسی جماعتیں ہیں اور سیاسی مسائل کال بہت چیز سے نکالنے پر یقین رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ جو بھی حل تجویز کریں گے وہ آئین کے مطابق ہوگا طریقہ انصاف سمجھتی ہیں کہ اس وقت ہماری جو ہم فوقیت دینا چاہتے ہیں وہ پاکستان کی عوام کی جو فلا ہے اور پاکستان کے مفاد ایک پروپوزل لے کر آئیے اور وہ پروپوزل آئین کے دائرے کے اندر ہوا تو ہم کھلے ذہن سے اس پر گفتگو کریں گے دونوں پارٹیوں نے دوبارہ مذاکرات کے لیے ٹیبلز جانے کی حامی بھرتے ہوئے نشست پر خاص کرتی کیمرمن حسن نقوی کے ساتھ سجاد قاسمی سچ نیوز